اسلام علیکم خبر یار کے پہلے شو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبار دین وزرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں موسیقار گھرانے کے ساتھ مبارکا ہوں جناب پہلے چینل دی مبارک دے پہے رہن دے یا گھو نہ مہتے چلے گئے آپ کے پہے مرتے نہیں ہیں فکر نہ کریں مل جائیں گے جناب کو ایک سوال ہے جی تمہیں نوے چینل دے دو سال رہے ہو کیتا کی گلاس توڑا بارہ نہیں یعنی گیارہ ماہ کی مدت میں دو چینلز کھڑے کر دینا بلکہ سچ پوچھیں تو تین انڈس آپ اور ڈگڈگی یہ تین چینلز تھے کہ الحمدللہ ہم نے less than eleven months یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی بھائیہ نہیں دے پھر ہویا کی کچھ درپردہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہوتے ہیں جن کی بنا پر آپ ایک سفر جسے شروع کرتے ہیں اسے جاری نہیں رکھ سکتے تو اگر آج نہیں رکھا دو سال بعد رکھ لیں گے یعنی کیسی سمان سمونے جے کھولیے نا سمان سمان آپ کھول لیں جناب خبریار تڑی پروگرم دا نا ہاں جی خبریار یا بے تکہ کیا ہے اس میں یار میں چکت ہو آگیا جی خبریار یہ بنیادی طور پہ خبریار ہے خبریار یار کی دوست کی خبر اینو پھر خبریار کیوں نہیں کہیں دے شاہ جہان کہتے ہو شاہ جہان کو نور جہان کہتے ہو نور جہان کو نہیں جناب کو ہر گلدہ تجواب کڑے آپ پہ آئے اس کے لیے تھوڑے اضافت کی سکیم کیا ہوتی ہے ترکیب کس کو کہتے ہیں فارسی کے مسائل اور معاملات کیا ہیں اردو کے کیا ہیں یہ جاننا ضروری ہے فرنگی آسفیہ نے شروع کر دو ویسے کل فرنگی آسفیہ بھی ہے میں یہ بتا رہا ہوں ابن بطوتہ بھی واپس آ چکا ہے اور آپ سب حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی کہ اس ہفتے ہم انشاءاللہ ایک طویل گیپ کے بعد نصیر بھائی کا چیلنج بھی لے کر آئے اور ہماری نئی کوہ ہوسٹ جس کے ساتھ پتہ نہیں آپ کی گپ شپ ابھی ہوئی ہے نہیں ساٹھی جورت نہیں پھئی ہے کیوں وہ لمبی بڑی ہے جناب کوہ ہوسٹ ناؤکی ہے جناب ان کا نام ہے ارمیلا بیشتن بڑی چنگیز آخری نشانی کالے خان میں نے دے گی کالے خان جو تو پیدا ہویا روئی جاندا سی تو کسی ڈاکٹر نے اس کو گولی ماری ایس پاری انہوں نے جوتی لا کے ماری جوتی جی گولی اڑا کے نا اچھا ایک فلم تھی آپ یقین کریں اس میں غالباً کمیڈین جو تھا وہ منور ضریف تھا یہ یوسف خان کی فلم تھی دلیر خان اس میں یہ دونوں اس فلم میں تھے تو ہاتھ میں کارٹریج پکڑ کے جوتی سا چلا تھی بارالکالے خان میری زندگی دا ہو اسا اسا کڑا کو کھونتا ہی نہیں جو دو بیڑھنا ہی دی ماہ یاد آو دی وہ دا بھی پکا جیا رنگ سی اس طرح دی تھونی بڑی سی اور چھوٹا جیا کج ہاں صاحب میرے خیال سے آپ پاگل ہو گئے تو بکواس باند یار ہم کوئی ڈھنکی بات کریں یہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ پیچھے سنتسائزر کیسے آگیا اس غربت زیادہ گھر میں حضور اید باری تھا انہوں داست دی یہ بھی اسی کچھ تبدیلیاں کیتی ہیں اپنی لائف چھوی کیا تبدیلیاں بزنس کیا بزنس انہیں بتایا تم سر یہ سب کچھ میڈم پنکی کے مرونے میں نت ہے میڈم پنکی کون ہے بھائی مولا جاندہ انہیں تا ساڑی کائے پلٹتی تھی لیکن یہ دی کائے ہمیشہ اسی بلڈوزر نہ پلٹھائی موٹے کی انہیں یہ سو موٹے تھی ماشاءاللہ آج کل ویٹ بڑا کٹھایا ہویا جناہم ایکسرسائز چل رہی ہے چل رہی ہے لیکن ویٹ میرا بس سٹیبل ہے روٹی شوٹی کھایا کریں آٹا پڑا ہے ہمارے پاس کافی پورے ملک میں آٹے کا کرائزز ہے کنہ چاہی دا تم نے کوئی فلاور مل تو نہیں لگا لی لگانے لئی سٹاک بات ہو رہی تھی میڈم پنکی کی حضور ڈیلرشپ سنو انہیں ہی لے کے دیتی ہے یعنی اب تم ڈیلر ہو کسی فلاور مل کے جی ہاں اور اس میں کمائی کیا ہے پہلی غلط ہے اے ہے کہ بھی کلو دا جڑا توڑا ہے وہ بھی کلو دا ہوتا ہی نہیں یعنی یہ ہو سکتا انیس کلو کا ہو نا 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 قریب بن جڑا نا جی پندرہ تو سولہ کلو اس میں موائشٹر لیول ہوتا ہے اچھلی یہ اٹھارہ پرسنٹ کر دیتے ہیں اس کو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ انیس بیس کلو کا ہوگا لیکن آپ چار کلو پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں گھر وہ جتنے دن آپ کے گھر میں پڑا رہتا ہے وہ اپنی ایکشنل ویٹ پہ آ جاتا ہے لیکن میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ ہم نے ان تمام کے اوپر اس چیز کی انفورسمنٹ کروائی تھی کہ آپ آٹے میں جو کچھ ڈالتے ہیں وہ تمام اجزاب اوپر لکھیں گے اور پلس آپ کا موائشٹر لیول تیرہ چودہ پرسنٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تو ان مل مالکہ نے ان کے خلاف پول کیا اور یہ کرایسیس پیدا کر دیا پھر افغانستان جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے جی سر اصل میں میں تو سمجھتا ہوں سمگل ہو رہی ہے وہ سر شیخ رشید نے کہا رہی کہ میں نے ای سی سی کی میٹنگ میں اس کے خلاف ووٹ دیا تھا کہ پاکستان سے گندم سمگل اور ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کو یاد ہے خبرناک کے دنوں میں ہم نے ایک سکیم پکڑا تھا جس میں پنجاب کی ایک اہم شخصیت ان کے سابزادے کا نام آگیا تھا جس پر پرائیم نیسٹر صاحب نے فوراں فون کیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے اور اس برخوردار کی مبینہ دیاری آٹھ عرب کی جو ہم نے رکوا دی وہ میرا خیال ہے اس دن سے ہمارا مخالف ہوا ہے ویسے آفرین ہے ان تمام حکومتوں پہ میں صوبے کی بات کر رہا ہوں منظور وٹو سے لے کر شباز شریف پرویز علائی بلکہ وائن صاحب کے دور سے بھی یہی سلسلہ بلکہ جو اصل حکومت تھی میاں صاحب کی یہ اس دور سے ہی سلسلہ چل رہا ہوگا اور بزدار صاحب کو تو خیر اور بہت ساری باتوں سے میں سمجھت ہوں مبرہ ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ موائسٹر کتنے پرسنٹ ہے متعلقہ محکمے کو سیک کرنا چاہیے پورے محکمے کو گھر بیجنا چاہیے اگر انہیں نہیں پتا اور اگر پتا ہے تو پھر پوجداری مقدمہ قائم کرنا دوسرا پھیلے کا وزن چلو اگر ہمیں نہیں پتا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن متعلقہ محکمے کیا کر رہے ہیں بھئی کہ آپ کو اپنی قیمت کے مطابق جو چیز ملنی چاہیے اس سے کم اس کم تین چار پانچ کلو کم مل رہی ہے پھر تیسرا جرم ان حکومتوں کی کنائیونس کا یا نگلیجنس کا یہ ہے کہ ملیں پٹے چلاتی رہتی ہیں اپنے رننگ پوری کرتی رہتی ہیں اور کوٹا لیتے وقت بسم اللہ کر کے سب سے پہلے لے لیتی ہیں اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی جائے تو فود انسپیکٹر صاحبان یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے متعلقہ ہیں جو مخبری کر سکتے ہیں آپ ان کی مٹھی گرم کر دیتے ہیں سب خوش سب خاموش پھر چوتھی اور آخری بڑی اہم بات کہ سستہ کوٹا لے کر آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور افغانستان ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نیشنل ایکس چیکر کو نہیں ہوتا سر آٹا تو آٹا اب تو چینی کا بوران شروع ہو گیا ہاں جی وہ بھی شروع ہو چکا کنی چاہیے دی چینی کا بھی کام شروع کر دی چھڑ دیو تو سی یہ کون پٹی بڑھاتا ہے تمہیں اس کام کی اللہ بلا کرے میڈم پنکی دا ایڈی ٹیلنٹڈ کھڑی ہے یقین کیا بھائی کنی عمرہ دیکھو کیسا آئی ہے اور کس کام پہ لگا دیا آپ نے ان بیچاروں کو سر کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ایک تو یہ غریب سے لوگ ہیں ان کی میں نے ہلپ کر دی ہے ان کو اتنا فسلیٹیٹ کر دی کیا فسلیٹیٹ کر دی آپ نے کرائم پہ لگا دیا انہیں کونسا کرائم کس کرائم کی بات کر رہے ہیں یہ بھی کہہ نہیں رہے کہ ہم نے بوریاں سٹاک کی ہوئی ہیں تو یہ سٹاک کیا کہا ہے سب کچھ آپ نے یہ ایک ساتھ والا گھر ہے وہ ہویلی ٹائپ ہے تین لوگ رہتے تھے وہاں پہ ان کو باہر کیا ہم نے اور وہاں پہ سارا سٹاک کر دی تو یہ سب کچھ آپ کو سجیست پنکی نے کیا اے جناب ساتھا چوزری پنکی ہے دیکھیں سب بزنس میں گیون ٹیک ہی ہوتا ہے یہ لوگ مجھے فسلیٹیٹ کرتے ہیں میں ان کو فسلیٹیٹ کرتی ہوں گیون ٹیک تو پھر یوں کہیں کہ آپ ڈیول کو اپنی سول بیچ دیتے ہیں اور اس کے عوض اس سے مال و ذر لے لیتے ہیں کیا فائدہ ہے کیا باتیں آپ کرتے رہتے ہیں پہلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈیول ڈیول ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے بزنس بزنس ہوتا ہے جناب بزنس بزنس ہوتا ہے اور ڈیول ڈیول تم سب اس وقت مجھے ڈیول لگ رہے ہیں کیوں سار ساڑھی پوشل بے گھلی تسی پس اس کی قصر رہ گی کھالے کھالے کھالی تا پدائش ہی پوشل لگی ہے سب سب بلیو شٹ اپ فورا وائل پلیز ہاں پلیز لیکن سار یہاں بیٹھ کے یہ فضول فضول باتیں کرتے رہتے تھے انہیں کام پہ لگا دیا آپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی شروع کر لیا آپ نے ڈیولر شپ لے دی انہیں اور انہوں نے شروع کر دیا وہ سیکیورٹیز بھی تو جمع کروانی پڑتی ہیں وہ انہوں نے خود ارینج کی تھی میں نے ٹھیکا نہیں لیا ہوا انہ کا کان سے لائے تھے وہ وہ تمام طرح ذمہ داری جڑی ناو بٹو بھائی دی بٹو بھائی رو جسٹن ٹوڈر نے کینڈا تو کٹ دیتے کیوں بس آپ کچھ پیہیں گی کیا ہے پینے کے لیے تھنڈا گرم جو بھی کہو نائے تمہارے یوٹینسلز سارے کالے کھاں پنکی اس سے انارز ہے جوس لے کیا انہیں کڑا پینہ ان کی دی آپ کے لیے میں پیزہ مانگواؤں تمہیں پتہ نہیں ہے سٹوپرد کیٹو ڈائٹ پروں میں انہیں دماغ بھی بڑی کیٹو ڈائٹ کٹ آپ کیٹو ڈائٹ میں کیا کرتی ہیں مجھے بتائیں میں میں ویٹ لوس کرنا چاہ رہا ہوں ہر دن کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے مورننگ بریکفرسٹ آفٹرنون سب کچھ فرک فرک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وک آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے صرف کھانے سے نہیں ہوتا اسٹم جی کیٹو ڈائٹ کی ہو سکتی ہے سم سالڈ سم گرل چکن آنڈ صرف جیچن نہیں سمجھائی ساتھ نے بہت کٹ گل کر دی بست زیادہ کر دی ہے اور چاوی کا انڈے فون چو لگی رہی دی پنکی تھا اپنے پی سی ہوئی ہے بات سنو میری جی وہ سٹاک کا کیا بنا ہے جو کل رات کو آیا ہے سارا اوہ لوا ہے جی اسی ساری راہ لاؤن دے رہے ہیں چٹے جے ہو گئے لگتا چونے جے کانڈ ڈگا ہو گئے اور وہ دن چو تقریبا جڑا نا جی ادھا ادھا نکل چکا ہے اور موں مگی کی مت یہ پیسے سارے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جی جی اکاؤنٹ میں سارے پیسے اکاؤنٹ میں ہیں ہمارے پاس تو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ہے ایک اور گھر یہاں پر خالی کرواؤ چینی کا سٹاک بھی کرنا ہے اور بٹو بھائی سے کہاو کہ سیکیورٹی کا بند بس کر لے ورنہ ٹرکس نہیں آئیں گے میں تو کہہ نا تسیہ تھڑا سرن دے دو آٹھ کے دن واسطے تم اگر کوئی نیک کام کرتے نا میں آٹھ سو دنوں کے لیے دے دیتا نیک ہی اپنے پیٹ واسطے خجل ہونڈا ہے کرمینل ہو تم زخیرہ اندوزی کرتے ہو پان صاحب آپ کو پتہ ہے زخیرہ اندوزوں کا دوزخ میں کیا حال ہوگا اللہ معاف کرے سرنا ہونا زخیرہ اندوزہ نہیں تو تم اس وقت کیا کر رہے ہو اسی دمار جائی ہے کہ زخیرہ اندوزی نہ کری ہے یہ دیکھیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان سے کروایا کیا جا رہا ہے بات سنو کیا بابا ہر وقت فضول باتیں کرتے رہتے ہیں مجھے یہ لوگ بہت برے لگ رہے ہیں چھے مہینے بعد حساب کتاب کرتے ہیں پیسے سارے اسی اکاؤنٹ میں جاتے رہیں گے کچھ اونچ نیچ نہ ہو باقی باتیں بعد میں دیکھ رہے ہیں اللہ حافظی کالتا سنو جی ماما تو کادل ہی بول لی جانا تیری بجا تو چلی گی بیچاری ہو جانتی ہے تجاوے انہ میں جو کیا زخیرہ اندوزی پیڑا کام باہجی اسی زخیرہ اندوزی نہیں کیتی اسی تو سٹاک کیتا ہے اسی کو زخیرہ کہتے ہو بے وکوف گدے اسے اپنے امام نے دسو گدہ ایڈا ہوندہ باز گدے ہوتے ہیں بیکار سارا سارا سال کچھ نہیں کرتے باجہ آگے لگ کے بیٹھے رہتے ہیں باہجی کو اپنے ٹرینگ چینج کرو گدہ کیڑا باجہ بھی ہمنا یار ایرانیوں نسل جو گدے ہیں نسل بڑے قیمتی گدے ہیں وہ اور ریس کے اندر بڑے قارامت ہیں رائیڈنگ لیسنز کے لیے بہترین ہیں باہ سار کھلاتے ہیں کیا کچھ ہیں ان کو سر وہ دیکھیں بادام کیشو نٹس مکھن مکھن کھا لیکھا بیٹھا ہانیوں با جی اچھ ایک منہ اسے ایران تو تے ہوا اسی کمہ کے ترکیون نسل کھوتا ہے اے ان چیست کر دے ابھی انہوں نے کھوتے تھا کھوتا ہی رہا جو مردی کھوا ہی جاؤ وہ تم سے زیادہ قرامت کھوتے ہیں یقین کرو وہ کسرا جی ایک تو وہ محنت کرتے ہیں دوسرا کرائم نہیں کرتے تم کرمینلز بھی ہو اور محنت بھی نہیں کرتے اینا رکھانا اکھراب ہویا افتاب صاحب چودری مغرور لگ تھا تھا پینکی پہ گئی ہے یار یہ چودری پھر غائب ہے زمان تو ہوئی ہے جیلوں باہر آیا تو دوسرے کے ساڑھے باہر کھڑے سی انہوں تو ہی بھال لیا میں نہیں لگتا میں لگتا انہوں فانسی ہونی ہونی ہے فانسی تو آپ کو بھی ہونی چاہیے بس کر دے تو آج اچھا کوٹ پاک بولی جا نا نیڈال صاحب آج انتہائی ہینسم لگ رہے ہیں اے ہو جائے انگریز دی اکلات نہیں ہونی ویسے اس موٹے کے لیے علاؤدین خلجی والی سزا ہونی چاہیے ان سب کے لیے یہ ہونی چاہیے خلجی ساتھ ہے نہیں اپنا ٹریکٹر رہا لچھا لٹھا چیٹ دے وہ سٹالن تھا اس کی سزا تو موٹے کو ملنی چاہیے میں جناب تھوڑا کی بگاڑے ہیں سارے نے موجود کی سٹالن میں ارتباط تھا سٹالن پتہ کیوں ڈالا ہے تم سب سے زیادہ معقول آدمی لگتے ہو اس گھر کے ایک پریزنٹبل آدمی لگتے ہو اگر تم ایک نیک اور شریف آدمی ہوتے بابرکت کام کر رہے ہوتے انہوں میں کہ میانی صاحب بھولو لالما میانی صاحب بہت سو کو نہیں پتا یہاں کا بہت بڑا قبرستان ہے اصل جی گزارش یہ ہے کہ میں نے اس گھلتا نہیں پتا میں نے کہا یہ سٹاک کرنا سب کچھ تو سٹاک کرنا زخیرہ اندوزی ہوتی ہے خدا کا نام لو کیوں سانوں نہیں اس گھلتا پتا ہونتا کار بیٹھے ہیں اے میلان اس بانا ہے ہجے پیسے تھے آپ بیٹو ایتھے نا آبے میں لٹا توڑ دیا گا با جی ہونتا جو ہونہ سی سو ہو گیا آلے بیٹو بھائی کی آلے ہیں اسلام علیکم جی اسلام بیٹو بھائی بیٹو بھائی اسلام علیکم بزرگو اوڈر 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 آپ چھکٹا کو بیٹو بھائی اوڈر بھائی یا اوڈر مرے اوڈر کی حالہ کسری ہے مبارک تا دین دے یا اللہ تمہارا ٹھیک ہو کسری تو کرے بس میتے تانوی اکھنا ترس ہی گئی سا میں کہی سا ہائی کےڑے بھی لے جاواتے جاوکے تاندر سا کہ کی حالات ہو گئے نے دو داندر نکل گئے نے میرے اوڈر کا تقاضی ہے اب آپ کے وہ دی اوڈر کی آیا جے آہ چھوٹی جی تے ہے سونا میرا پی اوڈر ہاں دےو تسی ماشاءاللہ چلتی بھالی اوڈر آئی جا دیوے نکی جی ہو نیسا چھوٹی جی ہوں دیسی جیوے نکا کچھوک اوڈر اے تے نہ بچا رہے ہیں دی ماں مار گئی مارے انہیں بھی جانا سی ہے میرے ہتھی نہیں آئی کاؤسری تے میری ہاں اوڈرہ جی کیا کھیلتے تھے آپ لوگ شٹاپو سر کیا گیما ہوں دیاں سے لکن میٹی کھڑنا جی تین کرو میں چھے چھے دن لکی آ رہا چھے چھے دن؟ ہاں جی ہاں جی فریج چھے ایک زمانہ تھا پہلے فریج اندر سے کھولی نہیں سکتا تھا اس کا پیڈل ہوتا تھا باہر اور کئی کیجولٹیز ہوئی ہیں اس واجہ سے بچوں کا نہیں پتا ہوتا اندر جا کے بیٹھ جانے کہ یہ تھنڈا ہے تھنڈا ہے اور بند ہو جاتا ہے بیٹا ہاں جی تیری ہاری ایسی پیڈل لالا فریج کیوں نہیں لیا یا بزنس کی سچویشن ہے کی کیتا ہے فضول گفتگو کی تھی جا رہے ہو میری کال سنلا بیٹو جی میں تو اٹھ کھڑا ہویا نمہ پنہاں گا باؤ اوے تمیز لالا بیٹو اے رامنا بے پھڑے موں سارے میرے خلاف کیوں آنے بھئی اس لیے کہ انہیں پتا چل گیا کہ کہ تم ان کے بل پر کر رہے ہو ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں تھا خیر حساب کناب کیے اے تم میڈم پنکی کہا کہ یہ بھی چھ مہینے بعد حساب کریں گے کہڑے چھ مینے ہاں اور ہر دس دن بار مرکو پیسے تجھ موگائے نے اور کئی کیتا ہونا تھا کنے موگائے بھی پاسے ایجرہ بیٹھا ہے بولو بگرے اور جنی دس ناکھ سکولٹری سی اوہ دا کے بڑے ہیں اور بات سنو جی کیونکہ سارا پیسہ تو پنکی لے جائے گی سیکیورٹی کتنی تھی دس لکھ دس لکھ کی خیر مناؤ ایک منٹ جی فون آگئے ایک منٹ جی میڈم لو میڈم پنکی کا پون آگئے میرا خیال ہے چینیل سٹاک آگیا آگیا اچھا جی لیکن میڈم اس میں میرا تو قصور نہیں نا بات میری بات تو فون ہی بند کر دیا ہے او کیوں ہے ہی او کچھ چنگی گھلے بیٹو بھائی کھل کے دا سر کی ہوئے کی بیٹو بھائی اگر میں نے کھل کے بتایا تو آپ کیلئے بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہاں واپ 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 اور میں نے گل تو سننے دوں اور پوری گل کر رہے کی گلیں میں بتا دوں تمہیں اس نے کینسل کر دی ہوگی یہ ڈیل ایسے ہی ہوا ایسا اور میں تنہوں دسان اور دا سر میں انہوں نے تو کچھ ایٹھ بینڈ نہیں کرتا بس ایک منٹ تو پہلے میرا دس لاکھ بھی دے دے بیٹو بھائی دس لاکھ بھی کینسل ہو گئے آپ کے وہ کہہ رہی ہے کہ سارا سٹاک جو ہے وہ بیٹو بھائی کا ہے اور ہم نے سیکرٹی بھی ضبط کر لی ہے سٹاک ہے کتنا پندرہ کو بھو رہی ہیں سر پندرہ بھو رہی ہیں لے پچھ رہے ہنبار بیکھے بھی نہیں ہے نہیں دس لاکھ بھی ہے میرا اہری ہو سکتا ادھر ادھر بھی ہو اپنے کام دنو اور سنائے کاؤسلی آنٹی کیسے ہی آمٹی مبارک ہو بھائی دانو کیا بات ان کو پلکی گل ہے اللہ اس پروگرام نو اس طرح دبی اس کو تو اٹھاؤ انو دفع کر آجناب ایدھا روز دا کو تکھانا راتینہ زراد we'll take a break اے ودا welcome back جی خبر ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تنخواہ میں میرا گزارہ نہیں ہوتا ہاں جی میں نے تین دن اوبر بھی چلانے دیو اگر چلانی پڑ گی تو چلا بھی لے گا بڑا مجاہد آدمی ہے پھر ویسے جب سے ان کو پتا چلا نا کہ یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ابنا چلانہ بنا لو ایک ہاں کیوٹ تنخواہ کی نہیں ہے نا دی دو لاکھ روپے یہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ اضافہ ہونا چاہیے تنخواہ کیونکہ دل خوش فہم کو شاید اب بھی امیدیں ہیں کہ کل کو وزیراعظم وہ ہوں گے دو لاکھ روپے وزیراعظم تنخواہ ہاں جی کہ انہوں اٹھو انہوں کوش ہوں دا جی تو تمہارے خیال میں وہ کیا وزیراعظم کسی تھیئٹر میں کام کرتا نہیں سار ملک دا وزیراعظم گفٹ ہو جاندے نہیں وہ سارے کے سارے گفٹ توشہ خانہ میں داخل کروانے پڑتے ہیں نہیں وزیراعظم انہوں آرف لوار سمجھے سار جو دو لاکھ تنخواہ ہے باقی اخراجات جو ہیں کھانا پینا یہ وہ رہائش وہ تو گورنمنٹ کی ہے نہیں سار بنی گالا میں وہ کہتے ہیں اپنا خرچہ خود کرتا ہوں بنی گالا میں ان کا خرچہ خود ہے لیکن وزیراعظم ہاؤس اور ہے وہاں پر جو ملتا ہے وہ سرکاری ہے تو مریم آرنگ زیب نے کہا ہے وہاں بھی لنگر خانہ کل والے ہیں اچھا یہ خان صاحب تو لاوہ کوئی خبر نہیں بڑی خبریں آج تو میں تو حیران ہوں میرے پاس بڑی خبریں لیکن ہم چونکہ عمران خان سے آغاز کر دیا بزدار سے متعلق ایک اہم خبریں بزدار صاحب نے تیرے پینتیسو روپے ہوئے بزدار صاحب سے متعلق خبر یہ ہے کہ بیس ایم پی ایز پی ٹی آئی کے وہ ان کے خلاف ایک فارورڈ بلوک بنا چکے ہیں خائیتے بزدار دے خلاف ہی کیوں لوگ کام نہیں ہوتے سر پند نہیں ہے ترکیتی کام نہیں ہو رہے ویسے لوگ سفارش نہیں چل رہی تو لوگ نراز ہیں سفارش سے متعلق ایک اور خبر ہے اور وہ ہے گورنر پنجاب کی انہوں نے گلا کیا ہے برملا کیا ہے کہ بیروکریسی میرے فون پہ کام نہیں کرتی ان کے کسی یار بیلی کا فون چلا جائے تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں میرا کام نہیں کرتے ہیں اور یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے سر صاحب ہے تو نفیس آدمی انتہائی نفیس آدمی گورنر صاحب کے ساتھ گفتگو کرنا اتنا اچھا لگتا ہے لگتا ہے جیسے بڑے بھائی کے ساتھ آپ بیٹھے باتیں کریں لیکن جتنی حمیت والا وہ بندہ ہے جتنا وہ دلیر آدمی ہے اور جتنا بے لاؤس وہ کوئی حاجت مند نہیں ہے کہ اسے نوکری چاہیے اسے چاہیے کہ کام نہیں کر رہی بیروکریسی تو کہہ یا یہ بیروکریسی رہے گی یا میں رہوں گا ہلو پھڑک چابیاں میں جا رہا ہوں سارو تیر ڈے سادہ نہیں اگر دوسیوں نے ملن جاؤنا لگتا ہے بھی گورنروں نے ملن آئے آپ کی تو بڑی ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ میں تو بہت احترام کرتا ہوں اور سر کشمیر کاؤز کے لیے بہت کام کر رہے ہیں آج کل بہت زیادہ میں گلاسگو کی مختلف وجوہات شہرت میں سے ایک گورنر سرور کو بھی سمجھتا ہوں سر کشمیر دا مسئلہ ہوتی ہی اڑیا ہے کشمیریوں کے ساتھ آج جو شخص ہمدردی نہیں کرتا وہ یا تو انتہائی کرپٹ ہے انٹیلیکچول ڈسانسٹی کے شکار ہے اور یا پھر انتہائی پتھر دل ہے وہ نارمل انسان ہے ہی نہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے فلسطین بہت پیچھے رہ گیا تو لوگ ڈاؤن کو ساڑھے پانچ ماہ ہو گئے ہیں کس قدر ظلم ہے اور وہاں سے وہ ظلم پھر اس کی پلفرج دیکھیں نا اوور فلو کر گیا اب نیچے آ رہا ہے اب دیکھیں پورا بھارت یہ نصیر الدین شاہ نے کیا رونا رویا ہے کہ ستر سال کام کر کے بھی مجھے پروف کرنا پڑے گا کہ میں ہندوستانی ہوں اور یہ سارے دیکھیں جعوید اختر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کبانہ آزمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جعوید جعفری اور اگر یہی سلسلہ رہا میڈیا کی بے حصی رہی انڈین اسٹیبلشمنٹ سوتی رہی مودی کو کھل کھیلنے کا موقع دیا تو جس طرح آپ کا سیکلرزم دفن ہو گیا ہے جس طرح آپ کا ازادی اظہار کا خواب ریزہ ریزہ ہو گیا اسی طرح یہ بڑے بڑے لوگ فلم انڈسٹری کے موسیقی کرکٹ سپورٹ ایون پولیٹیکس یہ سب نقل مکانی کر کے کینیڈا چلے جائیں اور یونیورسٹی کے طلبہ پر تشدد ہو رہا ہے وہ طلبہ کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ شکایت کریں مودی کے ساتھ جس نے خود کبھی یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی وہ ہم سے قیام دردی کرے گا پیسے میں نے تے بزدار صاحب دی سیلری سونڈ کے بڑے دکھ ہوئے بزدار کی سیلی زیادہ ہے پی ایم کی کم ہے اچھا اور سردوس آپ نے بھی کہا ہے کہ تلخہ میں میرا گزارہ بھی نہیں ہوتا پیازو لسل جو آن دے کینی تلخواہ ہوگی اچاسیک ہزار پہ ہوگی میرا خیال ہونا دے سلانہ آئی کسا دے کینی تلخواہ ہوگی شیخ رشید کی بھی بہت تھوڑی ہے انہوں ساتھ ہے گھرچہ بھی کوئی نہیں ان کا بزنس بڑا تگڑا رہا ہویا ہے سل کا اچھا دکان میں پیسو کپڑے آن دے اچھا اس پر تلخ میں ہاں جی اب درہ کام ہو گیا کہتے ہیں یہ چھانگا مانگا کہ جتنے بھی یہ جنگلات تھے سب ٹھیکے ان کے پاس تھے ان کے بھائی کے پاس تھے ان کے پاس تھے اچھا دیچہ روڑا لیکنی بھائی اچھا اچھا ہاتھ آپ کا ٹھیک ہے اس ہاتھ نلکی کروانا ہے من دس دے میں وہ کرلن ہے جبے صاحب آرکے جنگ چمڑن تو پہلے نا اچھا خوراک شروع کردن دن ہاں ہمیں دیسی کے اوپی رہا ہے کیوں؟ کیاری کار رہی ہے نا چمڑنہ ہے بدام کار رہا ہے چمڑنہ ہے چمڑنہ نے ٹائم سے شوگر لو جنڈی اچھا جی بھائی اللہ اچھا کی ملتی یہ اس وائشہ اللاؤنس ملتا ہے پچاس ہزار روپے میں مانداری اللاؤنس جے اس میں نپرونے ہی نہ آنتے پھر وہ پھر اپنے گارڈ نو کہن دن باہر دو تین پر آنے پھڑ پچاس ہزار دے پڑی لوڑے یا یہ پچاس ہزار ملتا ہی ملتا ہے انہیں اچھا جی تو ٹیلی فون اللاؤنس بھی ملتا ہے دس ہزار روپے مہانہ پاس؟ جی انہیں دا تو ٹک ٹاوک ہی کرلن دے ہونگے یا فیاض اللہ سنچوان نوکی لابدہ پلا تو آنسا ہم نے تین سور پر اللاؤنس ملتا ہے وہ پیکجی لوالن دے خبر ہے کہ جنون کی حد تک چائے کی شوکین خاتون کو وسیعت کے مطابق ٹی بیک جیسے تابوت میں دفن کر دیا گیا چاکتا کوئی مولنے اندر بڑے بڑے لوگوں نے اس طرح کی وسیعتیں کر رکھی ہیں ایک ناجیریان تھا اس نے وسیعت کی کہ مجھے بی ایم ڈبلیو میں دفن کیا جائے وہی ٹینکی پھول کرا دے نا میں دو سور سکتا چکر لاؤنے تھا انہوں نے تابوت رکھا گاڑی کے اندر اور گاڑی پھر نیچے کرین کے ساتھ گئی وہ دیکھ کفن دے سارا دہلے سنس بھی سی نہ تکہ پکڑا نہ جائے یہ خالہ یہ باقیہ کیڑا جی ٹی بیک ٹی بیک والا ہے یہ انگلینڈ کا لیسٹر شاہ ہے بیٹی اس کی نے بڑی دلچسپ باتیں کی اس کے مرنے کے بعد کہ تیہتر سال عمر تھی ان کی کینسر کی یہ پیشنٹ تھی لیکن پچھلے سترہ سال نون سٹاپ چائے پیتی رہی ہیں دن میں چالیس چالیس کپ بھی پیتی رہی ہیں پیچو خالہ جی کچھ ویج بھی دن دے سر کیا لو تو کسی بھی رکا آٹھ توڑے نے سر نہیں میں میکسیمم آٹھ کپ میکسیمم آٹھ کپ جڑے درائیور کشمور جاندہ نا وہ نہیں پیتا دو آپ بھی چائے پیچیں میں چائے پیتا ہوں دن میں تین یا چار کپ کیا ٹاپ ٹاپ ہاں جی چاہ میں توڑی یہ نا گلنا نہیں کوئی سمجھ نہیں آنے پھر ہوئی گلت ہوئی شروع کر رہے لگے کہ ٹاپو ٹاپو جی کوئی بندہ چاہ پیندہ ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر ایڈی حیرت دہ ہزار کیوں کر رہے ہو میں اس کی بات سن کے حیران ہوا ہوں کہ بے وکوف کتنا ہے اچھا میرا ابا جو مریا ہو دی خواہید سیکھن دا میرا سیکل ناڑی دفن آدھن عجیب عجیب خواہشیں ہوتی ہیں لوگ یہ باب مارلے بڑا مشہور سنگر اس نے کہا میری تین چیزیں ضرور دفن کریں میرے ساتھ ایک تو میرا فوٹبال پھر میری گٹار اور ویڈ جرس آڑو بھی آپ نے بھی کوئی وسیعت لکھی ہے آہا ہے وے علیو جی عمر کی یہ بچارے دی آپ نے لکھ دی جہداد میری بھی ایج نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے بہت ساری چیزیں ایسی کر رکھی ہیں تو کیا ہے وسیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی ڈائنگ ڈیکلیریشن نہیں ہوتی ہے تمہیں دیکھ کر نا مجھے اپنی ایک خالہ یاد آتی ہے وہ بھی اس قدر ڈرتی تھیں موت سے میں قدو موت اے باقی سارے کروں آگل آکر نکل دیں اپنے ہاں کوئی خوف نہیں ہے موت الحمدللہ ایک دن آنی ہے اور اللہ کو دعا کر دیں کہ اچھی موت آئے یہ ہی دعا کیا کریں کہ موت اچھی ہو اس کی جس پہ آپ نے لگنے ہیں تو مرنا چار بندی اور مر جانے میں جنہیں موڈا دینا ہوئی تو مر گیا نا بچھا موڈا تو انبول بھی نہیں ہونا اس میں کرین کا موڈا نہیں ہوتا کرین کا موڈا کر دینا ہے چھو بودھا تھے پھر شاپرچی جائے گا مرن تو پلو سار کسے اور نے بڑی وسیعت کی تھی ہوئے ویٹنی ہیوسٹن کون تھی؟ میرے خیال کچھ ہے ایسی سنگر ہے وہ سنگر بھی تھی ایکٹریس بھی تھی باڈی گارڈ بہت شاندار فلم اس کی باڈی گارڈ اور اس کا جو گانا تھا اور ای ویل آلویز لب یو موڈا سانگ فوک دھن ہے یہ چٹا چولا وہاں کا چٹا چولا ہے وہاں بھی فوک سانگز ہوتے ہیں بے شمار چینلز ہیں وہاں پہ باڈی اران دی نصیت کی باڈی اران دی نصیت نہیں تھی وسیعت تھی باڈی اران نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے چائز سے چونکہ محبت اتنی ہے اور اس کی بیٹی نے کہا کہ انتہائی خوش مزاج خاتون تھی اٹھتے بیٹھتے جگت کرتی جیسے سلیم الویلا نہیں کرتا باڈی بھی پانڈ سانگی یونرل وہاں پہ لاسٹ رائٹس بڑی خاص چیز سمجھی جاتی ہیں ہمارے یہاں کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اس پر تو اس نے کہا کہ میرا تابوت ایسا ہونا چاہیے جو یادگار رہے انہوں نے کہا سوچو پھر کیا چیز ایسی انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز جو مجھے بہت پسند ہے انہوں نے کہا پسند تو تمہیں چائے بہت ہے انہوں نے کہتی اب چائے میں تو نہیں کہتی نہیں ہم ٹی بیک بنا سکتے ہیں ٹی بیک کا تابوت اور آج کل وائرل ہے اس کی تابوت والی فوٹیج وہ آئی فون والی بھی تو تھی نہیں خاتون یہ رشیان تھی غالباً کہ مجھے آئی فون بہت پسند ہے تو اس کا جو ٹوم سٹون تھا جو لوہ مزار وہ آئی فون کے سٹائل پہ اس پیٹن پہ بنا دیا گیا اور اس پر ایون کال ہو سکتی تھی اس میں وائ فائی سسٹم دیا گیا دو بندیانوں تھے پی سی او کھول لیا میسر وٹنی ہیوسٹن کی وسیعت کیا تھی ہاں وہ بیچ میں رہ گیا خالا جی وٹنی ہیوسٹن ہوئی کینڈی ہے اپنی ہیوسٹن نے کہا تھا کہ میری موسٹ فیورٹ جیولری ہے اور میرے جو ڈریسز ہیں وہ میرے ساتھ دفن کیے جائے ہاف ملین ڈالرز کی جیولری تھی اور موسٹلی ایک نیکلس تھا اور ڈائمنڈ رنگز تو آج بھی اس کی قبر کے باہر گارڈ موجود ہوتا ہے باج جی انہیں قبر جی گیا تھی کہ ویلیم میں تھی گیا تھی غور کیا آپ نے قبر جی گیا تھی یا ویلیم میں تھی اور میپ آئی این جی بولے نہیں جا میرے پرچا کر آ دیں آٹھٹ دس دس سال ہو گیا آپ کو آفتاب صاحب کے ساتھ آپ کا ابھی تک آفتاب نہیں ٹھیک ہے تو آپ جیسے بندے کے ساتھ دس سال رہ کے اگر ان کا تلفز ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر چاہیے ڈبل ایم اے کر لیں ویسے آڑو صاحب آپ کا تلفز بھی اردو میں اگر اچھا ہے نا میری بیگم کی وجہ تھی اس کی وجہ اس کی وجہ ایسے ہے اس سے پہلے میں منڈی جو کم کرتا تھا آڑت اس ہی میری ہے نا آڑتیوں کا تلفز بہت شاندار ہوتا ہے تم انہیں کیا سمجھتے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ تم واقعی اجڑ ہوتے اگر تمہاری شادی بابی صاحب میری بات سنیں آج اس پروگرام کے اپنا توجہت سے توجہت آجلو ٹھیک اب بول نہیں سکا میں آ نہیں رہا تھا جی جی آ نہیں رہا تھا بعض وقت رک جاتا ہے اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں میں یہ ہلفن کہتا ہوں میں نے جو لرن کیا صحیح وہ آپ کے ساتھ کام کرتا واو اچھا جی الیزبیٹ ٹیلر کی بھی ایک وسیعت تھی الیزبیٹ ٹیلر جدہ چھے ساتھ ویاو ہے انہیں اس کے آٹھ ویاو ہوئے تھے آخری ویاو انہیں گور کرنا بھی کیتا ہوں ایسے باجیدی کو وسیعت باندی نہیں باجیدی تھی ہاتھ باندی گوریاں نہ بیگڑا سی الیزبیٹ ٹیلر نے یہ کہا تھا کہ مجھے دفن کرتے وقت ایک لیٹر ضرور ساتھ دفن کر دیجئے گا یہ ریچرڈ برٹن کا آخری لیو لیٹر تھا ہاں ہاں صاحب رہا ہلا تے چاہ دا پیا سی ہے تے ستیج پیا گیاں سے ہاں نہیں چائے سے ہی گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور میں ریسرچ پڑھ رہا تھا اس سے متعلق اس خبر سے متعلق ہمارے ریسرچرز نے بڑی ایک لرزا خیز بات سنائی مجھے بڑا دکھ ہوا سنے کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے چائے یعنی تقریباً پانچ سو ستر ملین ڈالرز ہم چائے میں جھونک دیتے ہیں سر اینجی ہوئے گا جیتھے آٹھڑکاپ اینکر پین گئے مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں زیادہ پینے پہ جتنا مرضی پیئیں اوہ خود اگاؤ پاکستان کے دو ازلہ یاد رکھئے بڑے فیوریبل ہیں چائے کے لیے اور وہ ہے مان سہرہ اور سوات دونوں کیپی میں اور حکومت کس کی ہے مران خان نہیں ہوتا عمران خان ہوتا میں عمران کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ امپورٹ کے اوپر پہلی مرتبہ ایسی پابندی لگائی اس شخص نے کہ لطف آ گیا تو اسے یہ بھی چاہیے کہ جیسے زیتون ہم کاشت کر رہے ہیں کافی کاشت ہونے شروع ہوگی انگور کی فضل تو بہت بڑھ گئی ہے زافران یہاں پر کاشت ہو رہی ہے تو آپ چائے کیوں نہیں اگاتے ہیں عمران خان صاحب مہربانی کیجئے اس کے اوپر کوئی عمل درامت کریں نہ کریں لیکن شنکیاری میں جو ایک نام نہاد ٹی ریسرچ انسٹیٹوٹ بنا رکھا ہے یا تو اسے بند کر دیں وہاں پر کچھ چائے کا کھوکھائی لگوا دیں اور یا پھر اس کی تجاویز پر عمل کریں بات آف تب پھر وہی یاد آگئی مجھے اوہ خدا کا واسطہ ہے یہ نیا چینل ہے یہ دیکھو میرے ہاتھ جوڑے ہوئے آپ سب نے اپنی بات کی میں نے کسی کو روکا تو نہیں پلیز کیپ اٹ ویری بریف آئی ویل ٹرائی اصل میں وسیعت سے بات ہو مجھے یاد آگئی اچھا وسیعت دینا علی نے خارج ہوئے تھے وسیعت سے یہ اصل میں اوہ یار پلیز اتنا مبالغہ مت کرو اس نے یہ نہیں کیا وہ کرتا تھا اگر اس کا یہاں ہاتھ جاتا ہو اس نے مجھے وسیعت کی تھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ہم دونوں اکھٹے نہ ہوں لیکن اگر میں مر گئی پہلے یہ تم مر گئے تو میری قبر پہ آکے وہ خط پڑھنا اگر تم پہلے مر گئے تو تم قبر پہ آکر کیسے پڑھو گے تم بھوتنے ہو جی پھوڑا سا گڑ مڑ کر گیا ہوں انہیں وسیعت کیتی سی قبر پہ آکے انہوں نے ٹیک نہ لائیں بیار آپ لوگ جو ہے نا بیار 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 یا نا آپ لوگ اچھا جنوب بات ہو رہی تھی چائے کی بیسے چاہ سب تو پہلے آئی کتے تھے چائے پیدا تو کئی ہزار سال پہلے ہوئی ہوگی لیکن دریافت چیزیں موجود ہوتی ہیں انہیں دریافت انسانباد میں کرتا ہے تو یہ ایک بادشاہ تھا چائنیز چین ہینگ یہ اپنے باغ میں بیٹھا ہے اسے پتہ نہیں چلا پودے سے ایک پتہ ٹوٹا اور اس کے قریب تھا پیالہ گرم پانی کا بھرا ہوا کیونکہ چائنیز عام طور پہ گرم پانی استعمال کرتے ہیں روٹین میں پینے کے لئے بھی اور یہ ستائیس سو سال قبل مسیح کی بات ہے ابھی کل کی نہیں ہے تو وہ پتہ گرا تو اس نے دیکھا کہ انتہائی خوش رنگ پانی ہو گیا ہے تو اس نے کہا اب میں اس کو انڈیلوں گا نہیں باز اوک ہوگا ہنیل بیلے جیسا اس نے ایک چسکی لگائی بڑا ایرومیٹک سا پانی اس کو بہت اچھا لگا اس نے دوسری لگائی تیسری لگائی کہتا ہے نا صرف یہ کہ ایک خوشبودار مشروب میرے اندر گیا ہے میرا موڈ اچھا ہو گیا ہے اس پودے کی کاشت پورے ملک میں پھیلا دی جائے تو یہ تھا آغاز چائے کا کافی سب سے پہلے کہاں دریافت ہوئی کافی بیڈز سب سے پہلے ایتھیوپیا ایفرکا لیکن مجھے چائے کافی مجھے اگر بلتا مجھے پسند ہے پوچھا بھی نہیں کیسا اچھا آپ نے کبھی کیپیچینو پی میں اب بھی کیپیچینو کی قسم پی رہا ہوں کیپیچینو پی رہا ہوں دیر قیام نہیں ہے پوچھا ناظرات آج کے شو کا وہ ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناظر موسیقی